الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے خاجہ سعاد رفیق کی گفتگو پر سخت نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے خاجہ سعاد رفیق کے بیانات پر سخت نوٹس لے لیا گیا ہے آر او آفیس کے باہر خاجہ سعاد رفیق نے جو گفتگو کی الیکشن کمیشن نے اس گفتگو پر سخت نوٹس لیا ہے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق خاجہ سعاد رفیق کے بیانات پر نوٹس لے لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے محمد اشفاق ہمیں آگاہ کرے تھے الیکشن کمیشن نے خاجہ سعاد رفیق کے بیانات پر سخت نوٹس لیا ہے آپ کو بتائیں خاجہ سعاد رفیق نے کچھ دیر قبل آر او آفیس کے باہر میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سخت رد عمل دیا جائے گا احتجاج کیا جائے گا اور جس طریقے سے بدلا جا رہا ہے تمام ترمینڈٹ کو اور نتائج کو وہ ہم سے ڈھکا چھوپا نہیں اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کارکنان آرام سے نہیں بیچیں گے پہلے ہم نے احتجاج نہیں کیا نتائج کو قبول کیا منون قبول کیا لیکن اس بار قبول نہیں کریں گے اس پر نوٹس لیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اشفاق سے رابطہ بحال ہوا ہے تفصیلات مزید جانتے ہیں اشفاق آگاہ کیجئے گا الیکشن کمیشن نے خواجہ صاحب رفیق کے بیان کا سخت نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو یہ حق حاصل نہیں کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مدالت کرے الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائز بہو بھی سر انجام دے رہا ہے کسی بھی پارٹی یا امیدوار کا پریشر نہیں لیا جائے گا یہ نوٹس الیکشن کمیشن نے خواجہ صاحب رفیق کے کچھ دیر جو پہلے انہوں نے اپنا بیان دیا تھا اس پر لیا ہے خواجہ صاحب رفیق نے یہ کہا تھا کہ آج بھی دھابی بے زابطی کے سامنے آئی ہیں ابھی تک باون کولنگ سیشن کے نتائج انتخابی بے زابطیوں سے مطالق خواجہ صاحب رفیق کے بیان پر نوٹس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے خواجہ صاحب رفیق کے بیانات پر سخت نوٹس لے لیا ہے آپ بتائیں گا اشفاق کے کس بیان پر جو ہے وہ سخت نوٹس لیا گیا ہے جو بے زابطیوں کے حوالے سے خواجہ صاحب رفیق نے کہا خواجہ صاحب رفیق نے کچھ دیر قبل ہلکہ این نے ایک سو اکتیس کے ریٹارننگ آفیسر کے آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابھی تک بابن پولیس چیشن کا نتیجہ یہاں پر نہیں پہنچا نہ ہی متعلقہ منرائننگ آف سران نے آر ٹی اے سسٹم کے تحت نتائج اپلوڈ کی ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈر جو تھا عوام کا مینڈر ہو چھینہ گیا ہم ہموش رہے لیکن اب احسا نہیں ہوگا الیکشن کمیشن اس ماملک پر نوٹس لے چیف الیکشن کمیشن مدارت کرے اور اب اگر ایسا ہوا عوامی مینڈر کو ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر کسی صورت ہموش نہیں رہیں گے یہ بیان حواجہ صادر فیق نے ہلکہ این نے 131 کے ریکارننگ آفیسر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیا تھا جس کا نوٹس الیکشن کمیشن پنجاب نے لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بہو بھی اپنے فرائے سر انجام دے رہا ہے کسی امیدوار کو یہ حد حافل نہیں کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کسی پارٹی یا امیدوار کا پریشر لیے بہر ہی اپنے لتائج تیار کر رہا ہے اور کچھ دیر بعد تمام لتائج سب کے سامنے آ جائیں گے بہت شکریہ محمد اشفاہ کے سوالے سے آگاہ کرنے کے لیے